نور جہاں تو چڑیا گھر سے رقصت ہو گئی اب مدو بھالا بھی چڑیا گھر میں نہ رہی چڑیا گھر تو ہے لیکن اب اس میں مدو بھالا نہیں رہی لیمکل میں موجود ہوں کراچی کے چڑیا گھر میں جہاں مدو بھالا کو پندرہ سال بعد تپاری پارک منتقل کیا جائے گا کیونکہ اس کی جو ساتھی نور جہاں تھی کراچی کے چڑیا گھر میں مر گئی تھی اس کے بعد فور پاس کی ڈاکٹر کے ٹیم نے کراچی کی چڑیا گھر کی انتظامیہ کو کہا تھا کہ اس کے مدو بھالا کو سفاری پارک میں منتقل کر دیا جائے پندرہ سال بعد مدو بھالا کو کل یعنی کہ منگل کے دن اسپیشل کنٹینر بنایا گیا ہے ڈاکٹروں کی ٹیم کے اس کو ہینی سی دیا دیں گے اس کے بعد سفاری پارک منتقل کیا جائے گا جہاں اس کی دو بہنیں ملکہ سونیا سے پندہ ساتھ بعد یہ ملیں گی جذباتی مناظر ہوں گے کیونکہ بہن بہن مل رہی ہے نور جہاں دنیا سے چلی گئی ہے اسے بھی یہیں گفن آیا گیا تھا یہ دیکھیں پبلک اس کو آخری دفعہ دیکھ رہی ہے اور جو اس کی خدمت کرتے ہیں خدمت گزار اتنے اداس نظر آ رہے ہیں مدو بھالا کے جانے سے یہ بچے دیکھیں یہ بھی ان کو کہلے کھلا رہے ہیں کیونکہ مدو بھالا کل سفاری پارک منتقل ہو جائے گی میر کراچی ڈاک مرتضہ واہب نے اس کی منتقلی کے لیے کہا تھا اور کل یہ چھپیس چھپیس تاری کو یہ ہے سفاری پارک منتقل ہو جائے گی یہاں پر آخری دفعہ کراچی کے چلیہ گھر میں پبلک بڑی تعداد میں اس کو دیکھ رہے ہیں یہ جب یہ منتقل ہوگی سڑک پہ جو ہے ٹریفک پولیس ہوگی مقصود تاثر سے سفاری پارک منتقل کیا جائے گا یہ ہے مدو بھالا میں بھی اسے کافی کور کرتا ہوں اس کی آنکھوں میں جب نور کا مری تھی آنکھوں بھی دیکھے تھے اور یہ اداس تھی آج یہ جاراز ہو رہی ہے کیونکہ یہاں سے شفٹ ہوگی غصے میں ہے بہت غصے کا اظہار کر رہی ہے اور لوگ یہاں دیکھنے آئے ہوئے ہیں کہ مدو بالا جو ہے اب یہاں سے منتقل ہو جائے گی اور کراچی سفاری پارک میں جائے گا جائے گا اور یہ پندرہ سال بعدی سے یہاں سے شفٹ کیا جائے گا یہ ہے مدو بالا اس کی بھی میں نے کئی دفعہ کوریج کی ہے اور اسے اداس روتے میں بھی میں نے دیکھا ہے جب نور جا بیمار تھی اور یہ کس طرح لے گئیے دیکھو چھ اگر ڈےان آپ کس طرحshot کی میں جائے گا ایک ڈےان موسیقی